نمازکار میترو آپ کا سواگت ہے ہماری چینل پر آج آپ کے لئے لیکھر آئے ہوں پروش گرنٹی کا وڑ جانا پروشٹیڈ اوپ انلارجمنٹ گلینڈ تو کیسے اس کو ہم ٹھیک کریں گے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے جاننا ہوگا پروشٹیڈ کیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پروشٹیڈ ایک گلینڈ ہے یہ متراشے کے مکھ مارک کے چاروں اور کی ایک کڑی گاٹ ہے کیونکہ اس کا اسطان پروشٹ کے متراشے کے مکھ مارک پر ہے اس لئے اسے متراشے مکھ شیائی گرنٹی کہتے ہیں اس میں سے ایک اسطاب نکلتا ہے جو بیر کے ساتھ مل جاتا ہے جب یہ گرنٹی انوریا یا انکارن سے سوچ جاتی ہے تب اس میں درد ہوتا ہے اور پیسہ اب اس میں بار بار آتی ہے اور اس میں انفلامیشن ہو جاتا ہے سوچن ہو جاتی ہے بڑھا پے میں بھی یہ گرنٹی بڑھنے لگتی ہے اس کا سامانے سائج پچیس گرام تک ہوتا ہے اور دیرے دیرے یہ بڑھکھر الگ الگ کنڈیشن میں کافی بڑی ہو جاتی ہے تو چلیے اب اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے کہ کون کون سے اس کے بارے میں ہم آسن کریں گے جس سے یہ گرنٹی میں جو جس سے پیساب میں رکاوٹ آ گئی بار بار پیساب آ رہی ہے یوریترا کا مارک سکرنین ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم کچھ آسن کریں گے تو وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پر آپ کو سواس لینا ہے چھوڑنا ہے چلیے دونوں پر سیدھے کر لیجئے اب دیرے دیرے دونوں پر کو گھٹنے سے موڑے اڑی پنجا ملا لیجئے دونوں ہاس سے اس طریقے سے پکڑے پنجے کو سواس اندر کے اور کھیچے گھٹنے دیرے دیرے نیچے لائیں اور بس اس تیر ہو کے یہیں پر بیٹھے رہیے گا آپ دس سیکنڈ یہاں پر بیٹھیں گے اس طریقے سے دیرے دیرے سواس لیتے رہیں چھوڑتے رہیں یہ ہے بھتر آسن اس میں آپ کو دس سیکنڈ کے تین ابھیاس کرنا ہے یا بڑا کر پانچ کر سکتے ہیں پھر تٹلی کے طرح اس کو گھٹنوں کو اوپر نیچے کرنا ہے سواس اندر کھیچتے ہوئے اوپر اٹھائیں گے چھوڑتے ہوئے نیچے لائیں گے اس طریقے سے دس دس کے آپ جو ہیں کم سے کم پاس سیٹ پرتے دن کیجئے تو یہ دوسرا آسن ہو گیا اس کے بعد دھیرے دھیرے اب آپ کو تیسرا جو آسن ہے وہ ہم کریں گے وہ کونسا آسن ہے تو سب سے پہلے پیٹھ کے بھل آپ کو لیٹ جانا ہے تو چلی پیٹھ کے بھل لیٹ جائیں گے اس طریقے سے آپ اپنے آسن کے اوپر لیٹ جائیں اب یہاں شریر کو ڈیلا چھوڑ دیں اب اُلٹے والے پیر کو مولا گھٹنے سے دونوں ہت کے ہتیلیوں سے گھٹنے کو پکڑ لیجئے گا اور اپنے سینے کی اور گھٹنے کو کھچیں گے شریف ایک پیر سے کرنا ہے دھیان رکھئے گا دونوں پیر سے نہیں کرنا چن کو لگائیں گے گھٹنے کے اوپر اور دھیرے دھیرے سواس لیتے رہیں گے چھوڑتے رہیں گے یہاں پر دس سیکنڈ آپ رکھنا ہے اس کا بھی عبیحاظ پانچ راؤنڈ آپ کو کرنا ہے پھر دیرے دیرے بدل کے آپ کو کیا کرنا ہے دوسرے سائٹ سے کرنا ہے چلیے دوسرے پیر سے کریں گے دوسرے پیر سے ہم نے رائٹ والے کو موڑا اپنی اور کھیچ رہے ہیں اگر کسی وہ گردن میں درد ہے تو گردن کو اوپر نہ اٹھائیں ایسا ہی رکھے رکھیں ٹھیک ہے سروائیکل کا پین ہے تو مت اٹھائیے گردن یہی پر رکھے رکھیں دس سیکنڈ اس کو بھی دس سیکنڈ پانچ بار آپ کو کرنا ہے اس بھی دیرے سے تو یہ تیسرا آسان ہو گیا تھا آپ چوتھا آسان ہے دونوں پیر کو اٹھنے سے موڑ لیجی ایڑی پنجا آپ کو اندر کی اور ملانا ہے اٹھنے باہر کی اور کھول لیجیے گا ٹھیک ہے اٹھنے باہر کی اور کھولیں گے اور سواس اندر کی اسٹیو کمر کو اوپر اٹھائیں گے چھوڑتے ہوئے نیچے لائیں گے اس کا بھی سواس کے ساتھ دس بار ابھیاس کرنا ہے سواس اندر کی چھوپر اٹھیں سواس چھوڑیں گے نیچے آئیے گا یہ ابھیاس بھی آپ کو دس کا جو سیٹ ہے پانچ راؤن پرتیدین کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ چاروں ابھیاس اگر آپ پرتیدین کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پروشٹیٹ گنتی میں جو موتر مارگ سکرین ہو گیا تھا یا انفلامیشن آگئی تھی سوجن آگئی تھی یا enlargement ہو رہا تھا تو وہ دیرے دیرے سائز میں کام ہونے لگے گا کیونکہ جب پیساب کی نلی جو ہے یوریترا اگر وہ پروشٹیٹ گنتی کے بڑھ جانے سے گھٹانے بڑھ جائیں گی ٹھیک ہے اور وہ بڑھکے اگر یوریترا کو دباب کریں گی تو بوند بوند پیساب آئے گا آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اس لیے آپ دوستو یہ والے چاروں ابھیاس کیجئے گا آپ کی پروشٹیٹ بھی ٹھیک رہے گی آپ کا جو ہے یورین بھی نارمل رہے گا اور آپ کو درد بھی نہیں آئے گا کیونکہ ادھک تک دیکھا جاتا ہے پروشٹیٹ کیسے عمر میں ہوتی ہے تو یہ ہو جاتی ہے چالیس کے بعد عمر میں بڑھنے لگتا ہے اس کا سائز ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ لائک کریں شیئر کریں شیئر کر لیجئے اور چینل میں نئے ہیں تو سبکرائب کریں